دوستوں آج بھی جب ہمارے بیٹ دنیا کے سب سے خطرناک اور وصال کا جانور کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمارا دھیان سب سے پہلے ڈانا سورس کی طرف چلا جاتا ہے آج جس طرح سے پوری پیرتیو پر مانو جاتی کا راج ہے اسی طرح کروڑوں ورس پہلے پوری پیرتیو پر ڈانا سورس کا راج ہوا کرتا تھا ڈانا سورس ایک پراشین گریگ سبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے بھیانک چھپکلی ویگیانکوں کے مطابق پہلے ڈانا سورس کا جن آج سے تقریباً 23 کروڑ سال پہلے ہوا تھا اور آخری ڈانا سورس کی مرتیو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ہوئی تھی ڈانا سورس جس کال میں جویت تھے اسے میڈل ایرہ کہا جاتا ہے اور میڈل ایرہ کو تین بھاگوں میں باتا گیا تھا پہلا ٹراسک دوسرا جراسک اور تیسرا کیٹریسیس ڈانا سورس نے دھرتی پر تقریباً 16 کروڑ ورس تک راج کیا جس کے مقابلے انسان 0.1% بھی راج نہیں کی ہے ویگیانکوں کے مطابق ڈانا سورس کے انت کا کارر تھا ایک 10 کلو میٹر کا تیرتہ الگا جو آج سے قریب 6 کروڑ سال پہلے میکسیکو سے آ کر ٹکرا گیا تھا جس کے ٹکرانے سے پوری پرتویے پر بھینکر تباہی مچ گئی تھی یہ ٹکر اتنی خطرناک تھی کہ کئی ورسوں تک پورا آکاس پلے راک سے ڈھکا تھا اور اس کی کارر پوری پرتویے سے ڈانا سورس کا انت ہو گیا اب تک ملی جانکاری کے انسار پتا چلا ہے ڈانا سورس کی 2468 پر جاتی پائی جاتی تھی دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈانا سورس کی پانچ سب سے بھیانک اور ویسالکائے پر جاتی کے بارے میں ایلو سورس ایلو سورس ایک ویسالکائے ڈانا سورس پر جاتی تھی جو تقریباً 150 سال تک جوید رہ سکتی تھی یہ پرڑ روپ سے ماسہاری ہوا کرتے تھے ان کی دات بہت ہی نوپیلے ہوتے تھے یہ آکار میں اپنے سے بڑے ڈانا سورس کا سکار کرنے کے لیے جانے جاتے تھے ایلو سورس پر جاتی جراسک کال میں ہوا کرتی تھی اس ڈانا سورس کی بجائیں سامنے کی طرف چھوٹی ہوا کرتی تھی اور اس کی لمبائی تقریباً 7 سے 8 ویٹر تک ہوتی تھی اور اس کا وجہ تقریباً 2 سے 3 ٹن تک ہوا کرتا تھا اس ڈانا سورس کے جیواز 1877 میں پائے گئے تھے اور ان ڈانا سورس کو سبھی شروعاتی کھوجے گئے ڈانا سورس میں سے ایک مانا جاتا ہے ویلو سرپٹر ویلو سرپٹر مدھیا ماکار کے کھونکھار ماسہاری ڈانا سورس ہوا کرتے تھے جو کیٹ ویسیس کال میں پائے جاتے تھے کچھ ویگیانکوں کے مطابق ویلو سرپٹر کے پاس پنگ بھی ہوا کرتے تھے ایک پرون روپ سے ویگسیت ویلو سرپٹر دو میٹر تک لمبا اور آدھے میٹر تک اوچھا ہو سکتا ہے اس کا وجہ تقریباً 15 کیلو گرام کے آس پاس ہوا کرتا تھا ویلو سرپٹر اپنا سکار کرنے کے لیے انہیں نوکیلے داتوں اور پنجوں میں موجود نوکیلے ناکونوں کا پریوک کرتے تھے سب سے پہلے ویلو سرپٹر کا جیواز 1922 میں منگولین ڈیجٹس میں پایا گیا تھا اسپائنوسورس اسپائنوسورس کا مطلب ویسال پیٹ سے تھا جو اس ڈائنوسورس کی گردن کے پیچھے دیڑھ میٹر تک بڑھے ہوئے تھے اسپائنوسورس آج سے قریب دس کروڑ ورز پہلے استفتوں میں تھے اسپائنوسورس ایک ماسہاری ڈائنوسورس ہوا کرتے تھے اس کی لمبائی تقریباً 15 سے 20 میٹر ہوا کرتی تھی اور ان کا وجن تقریباً 15 سے 18 ٹن کے بیچ ہوا کرتا تھا اسپائنوسورس کے جیواز میں سب سے پہلے 1910 میں ایجپٹ میں ملے تھے اسپائنوسورس ویسے تو دو پیروں پر چلنے والا ڈائنوسورس تھا پر جروت پڑھنے پر یہ چاروں پیر پر بھی چلنے لگتے تھے اپائٹوسورس اپائٹوسورس ابھی تک اس دھرتی پر پائے جانے والے سب سے بھی سالکائے جیو ہوا کرتے تھے یہ ڈائنوسورس تقریباً 23 میٹر لمبے اور 23 ٹن وجنی ہوا کرتے تھے اس ڈائنوسورس کی ہڈیاں سب سے پہلے 1877 میں چارلز مارس نے کھوجی تھی اپائٹوسورس آج سے قریب 15 کروڑ سال پہلے جراسک کال میں ہوا کرتے تھے اپائٹوسورس پوری طرح سے ساکہہاری ڈائنوسورس ہوا کرتے تھے اپائٹوسورس کو اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا چلنے والا جیو مانا جاتا ہے ٹائرانوسورس جسے ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے ٹی ریکس اپنے آکار وہوار اور لگتار فیلموں میں دکھائے جانے کی وجہ سے سب سے پرچلک ڈائنوسورس ہے ٹی ریکس کو ڈائنوسوروں میں سب سے بھیانک اور کھنکھار مانا جاتا ہے اس لیے اسے ڈائنوسورس کا راجہ بھی کہا جاتا ہے یہ دو پیرو پر چلتے تھے اور اپنی لمبی پوچ اور لمبے سر کی وجہ سے اپنا بیلنس بناتے تھے ٹی ریکس لمبائی میں 13 میٹر اور وجن میں 7 ٹن سے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے ٹی ریکس آج سے قریب 10 کروڑ سال پہلے کیٹیسیس کال میں ہوا کرتے تھے یہ تقریباً 20 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے لے کر 60 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار تک دوڑ سکتے تھے